سرسو کا ساگ، مکھن، مکھئی کی روٹی، لسی یا گلاس، دہین کسے نہیں پسند ہوگا شاید دنیا میں کوئی ہوگا جسے سرسو کا ساگ پسند نہیں ہوگا سرسو کا ساگ سنتے ہی سرتیاں یاد آ جاتی ہیں اور گاؤں کا ایک محول فوراں ذہن میں بن جاتا ہے کہ کیسے گاؤں میں ساگ تیار کیا جاتا تھا، بڑی بزرگ ہمارے ساگ کیسے تیار کرتے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لئے ساگ کی بڑی مزے کی ریسپی لے کریں جسے کھا کر آپ اپنی امیلیاں چاہتے رہ جائیں گے مہت مزیدار ہے، آئیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اس کیلئے ہمیں دو کلو ساگ، ایک کلو پالک اور ایک باتو کی چاہیے باتو سے ہی تو اس کا ذائقہ سارا نکلنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس مزیدار ساگ کی ریسپی کی طرف میری مدن اللہ نے سارا کچھ کٹ کر کے مجھے دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور میں بس اب اسے پکانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے کھلے پانی سے ساگ کو اچھی طرح دھویا ہے پالک ساگ باتو کیونکہ مٹی ہوتی ہے نا تو اس کو اچھی طرح دو تین دفعہ دھویں اتنی محنت کی ہو تو پھر تھوڑے سے بھی اس میں کوئی گند وغیرہ رہ جائے تو ساری محنت بکار ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح میں دو تین دفعہ بیسن میں ڈال کے اچھی طرح سنک میں ڈال کے دھو لیتی ہوں یہ ساگ میں نے ایک پالک ڈال دیا کرائی میں سے ایک بڑا چمچ ہلدی کا ڈال دیا اس سے اس کی ساری کرواہت نکل جائے گی اور اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دی ہیں ادھر میں نے ساگ ڈالا ہوا ایک پتیلے میں اور اس میں بھی ایک ہلدی کا چمچ ایڈ کیا دو گلاس پانی ایڈ کی یہ پہلا پانی ہم نے اس کا ٹوڈلی نکال دینا ہے اس سے ساگ میں کرواہت نہیں آئے گی یہ باتھو کٹا ہوا اچھی طرح دھول ہوا باتھو تو چار پانچ دفعہ دھونا پڑتا ہے اور تگہ یہ بارہ سے تیرہ جو ہیں ہڑی مرچے ہیں تو وہ کم زیادہ اپنے حساب سے کر لیں یہ میں نے باتھو بھی ایڈ کر دیا اب میں اس کا بوائل آنے تک اسے بوائل کروں گی تاکہ اس کا جو سارا جو ایک پانی نکل آئے اور وہ میں اسے نکال دوں گی تو یہ سرسوں کا ساگ جو اس کا اوپر پانی ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑی سی کرواہت ہوتی ہے اگر اسی کے ساتھ پکائیں تو وہ ذائقہ نہیں آتا تو یہ جی اب اس کا اوپر بوائل اچھی طرح آ گیا ہے تو اب اسے ڈرین آؤٹ کریں گے تو پانی نکال دیا ہے یہ پانی مزید ساگ میں نکل رہا ہے تو اس میں میں نے آدھا گلاس پانی اور اٹ کیا ہے یہ اس میں ہری مرچیوں اور ادھا گلسن کا بڑا چمچ ڈال دیا ہے ساگ یہ سپائسیز ہیں سرخ میرچ درہ میرچ اور نمک ہے ایک ایک چمچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سب پک جائے یہ دیکھیں جی ساگ پک چکا ہے ابھی اس کی جو ہے میں اسے بیٹر سے گرینٹ کروں گی گاؤں میں تو گھوٹنا پھیڑتے ہیں اس سے کرتے ہیں لیکن اس ساگ کا تو زائقہ ہی لیادہ ہوتا ہے لیکن شہروں میں بلینڈر یوز کر لیا ہینڈ بیٹر یوز کر لیا تو وہ والا چیز نہیں ہوتی گاؤں میں ابھی بھی وہ اس طریقے ساگ بنایا جاتا ہے ہنڈیا کے اندر ڈال کے اور اچھی طرح گھوٹنا پھیڑنا اس کا تو ہے زائقہ ہی لیادہ ہوتا ہے تو یہ میں بیٹر یوز کرنی اس سارے ساگ کو میں اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اور تاکہ سارا کوئی پتہ چلتا اس کا باقی نہ رہے کوئی ہری میرچ کا ٹکڑا وغیرہ نہ آئے تو یہ تقریباً دس منٹ پانچ سے چھے منٹ لگیں گے تو یہ سارا ساگ اچھی طرح بیٹ ہو گیا یہ ساگ ہو گیا ابھی بھی اس میں پانی ہے ابھی اس کی پکائی ہونی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اور اس کی پکائی ہوگی تو ابھی ایک بہت مین انگریڈینٹ اس کے اندر جائے گا جو اس کی لک ہی چینج کر دے گا ایک میجیکل انگریڈینٹس میں آپ کو بتانے جاری ہوں تو یہ دیکھیں جب ساگ کو پانچ چھے منٹ میں نے اور پکایا ہے تو اس ٹیج کے اوپر میں نے ایک مٹی بھڑ کے اس کے اندر آٹا ایڈ کر دیا ہے مگئی کا آٹا میرے پاس نہیں تھا مگئی کا آٹا ایڈ کریں گے تو اس کے ذائقہ اور نکل کی زیادہ اچھائے گا اب یہ آٹا ڈلنے کے بعد آپ ساگ کی لک دیکھئے گا یہ جو آٹا اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے نا اس سے یہ دیکھیں ساگ کی ساری لک ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے اور یہ نا اس کا سارا پانی ابزور کر لے گا اور وہ جو بکھرا بکھرا سا ساگ تھا نا وہ سارا اکٹھا ایک یک جان ہو جائے گا ایک شکل آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ساگ کی فائنل لک آپ کے سامنے آگئے ہیں اب اس کا ترکہ تیار کرتے ہیں میں نے پیاز کاٹ کے اس میں لسن اور بٹن چیلی ڈالی ہے بعض لوگ پیاز نہیں ڈالتے صرف فدرک لسن کا نکالتے ہیں گھی لیا تھا دیسی گھی میں بیسکر یہ تیار کیا تھا ترکہ اس کا تو اینڈ پہ اس کے اوپر بڑا سا مکھن تھوڑا سا مکھن ڈالیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے مجھے تو ساگ پراتھا اور چائے اس کے ساتھ مزے کا لگتا ہے یہ جس کے فائنل لک آپ پر مکھن کا ایک ٹکڑا ڈالا ہے ساگ مزے دار سا پراتھا تیار کیا ہے اور ایک کڑک چائے کا کپ بنایا ہے رات کے ٹائم یہ تیار کیا ہے ساگ اور پراتھا کا کمبینیشن آسم مطلب بیسٹ کمبینیشن ان دہ ورڈ تو یہ جی مزے دار ساگ جو ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزاک اللہ ہے